عوض باللہ میرے شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا نہائیت رحم کرنے والا ہے موزید سامین و قرام اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ امید و قریب سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سبح آمین ہمارا آج کا موضوع ہے خواب میں سجدہ کرنا خواب میں سجدہ کرنا کیسا ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف تعبیریں ہیں جو اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں کینڈی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے علامہ ابن سیری رحمت اللہ خواب میں سجدہ کرنے کی آٹھ مختلف صورتیں بیان کرتے ہیں خواب میں سجدہ کرنا آپ کو سجدہ کرنا خواب میں سورج کو سجدہ کرنا چاند یا چراخ کو سجدہ کرنا خواب میں خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا وغیرہ اگر کوئی شخص خواب میں سجدہ کرتا ہے جو گناہگار شخص ہے یا کوئی عورت گناہگار ہے خواب میں سجدہ کرتی ہے یا کرتا ہے تو یہ صحب خواب کے لئے توبہ کرنے سے دلیل ہے کہ وہ توبہ کرے گا اللہ پاک اس کے گناہ ماف فرما دیں گے اس چیز کی رحمت ہے اگر کوئی شخص خواب میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کی نیت سے جھکتا ہے یا جھکتی ہے خواب میں یہ خواب صحب خواب کا کسی سے لڑائی جگڑا فساد جنگ کرنے اور رسوہ اور ضلیل ہونے سے تعبیل رکھتا ہے اور اگر یہ خواب دیکھنے والا تاجر آدمی ہے اس کے تجارت میں نقصان ہونے کی علامت ہے اگر کوئی خواب کے اندر مرد ہو یا عورت آگ کو سجدہ کر رہے ہیں خواب میں دیکھتے ہیں آگ لگی ہوئی ہے اور اس کو سجدہ کر رہے ہیں تو یہ خواب صحب خواب کے لیے بے سبرہ ہونے جلد باز ہونے بے آرام ہونے کسی ظالم کی خدمت کرنے سے تعبیل رکھتا ہے اگر کوئی مرد یا عورت خواب میں دیکھیں کہ وہ چاند اور سورج کو سجدہ کر رہے ہیں یہ خواب صحب خواب کے لیے ان کے ماں باپ کے راضی ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر چاند کو سجدہ کرنا اس بات کی علامت ہے خواب دیکھنے والے سے کوئی بڑا گناہ سرزرد ہوگا یہ شخص کسی بڑے حکمران یا صحب اقتدار کی پیروی کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ چراخ کو سجدہ کر رہا ہے کرتا ہے یا کر رہا ہے خواب میں دیکھتا ہے ایسا شخص عورتوں کی محفل میں مشہول مصروف رہے گا ان کی عورتوں کی محفل اپنائے گا اس چیز کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر سورج کو سجدہ کرتا ہے یہ خواب اس بات سے تعبیر رکھتا ہے کہ صحب خواب کوئی بڑے گناہ یا کوئی بڑا گناہ کرے گا کوئی بڑی خطا کرے گا اس چیز کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب میں پہاڑ یا کسی پہاڑ کی چوٹی پر یا کسی بلند جگہ پر اپنے آپ کو کسی اونچی جگہ پر چڑے ہوئے خواب میں دیکھتا ہے اور وہاں اللہ پاک کو سجدہ کر رہا ہے اس کی تعبیر میں علماء کرام فرماتے ہیں یہ خواب دیکھنے والا کسی بڑے طاقتوار آدمی پر غالب آئے گا اس چیز کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب میں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں اپنے آپ کو اس کی تعبیر یہ بھی ہے یہ شخص حج عمرے پر جائے گا اس کی تعبیر اور بھی ہے یہ شخص سنتوں کی پیاروئی کرنے والا ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں اس کی تعبیر اور بھی ہے ایسے شخص کو جنت نصیب ہوگی یہ شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوسی بنے گا آپ کی صحبت اس کو نصیب ہوگی اس شخص کی عمر لمبی ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں اگر وہ کسی مشن پہ ہے کوئی امتحان کی تیاری کر رہا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے اور اس کو یہ خواب آتا ہے کہ وہ خواب میں اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو امتحان میں کامجابی یا جو کوئی کام وہ کرے گا اس میں اس کو کامجابی ملے گی اس چیز کی علامت ہے وہ ہر کام میں کامجاب ہوگا اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھیں وہ کسی مورتی کسی صلیب کو سجدہ کر رہا ہے یا کسی ہندو حسائی یہودی مذہب اس کے مذہب کے جو نشانات ہیں ان کو سجدہ کر رہا ہے خواب دیکھنے والا منافق قوم کی پیر بھی کرے گا اس کی آدات اس کا رہن سین اس کا اٹھنا بیٹھنا وہ پنائے گا ان کے ساتھ گل مل کر رہے گا اس چیز کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب میں سجدہ اطلاعات کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں یہ شخص اللہ پاک کے لئے آج جی اختیار کرے گا تکبر سے بری ہوگا تکبر سے بچے گا اللہ پاک کے فرائض کو ادا کرے گا اور حقوق کا خیال لکھے گا اور وہ اپنے دشمن پر غالب آئے گا اللہ پاک اس کی ہر خواہش پوری فرمائیں گے اس شخص کی مغفرت بھی کر دی جائے گی اس چیز کی علامت ہے یعنی کہ یہ خواب بہت اچھا ہے موزی سامین و قرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں اللہ پاک آپ کے حامین اثر ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ